السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بھائی ایک نوجوان بچہ ہے ولی رحمانی جس کا تعلق ویسٹ بنگال سے کلکتہ سے ہے اور جو ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے اور اس کے بنانے میں جب فنڈ کم پڑ گیا تو انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جی مجھے آپ صرف سو روپے بھیج دیں بس سو روپے بھیج دیں تو لوگ اس بارے میں سوال کر رہے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جی کیا اسے بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی کیا اس میں ہم زکاة کی رقم بھیج سکتے ہیں یا نہیں جواب یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کی رقم تو آپ نہیں بھیج سکتے ہاں یہ ہے کہ آپ امدادی رقم ان کو دے سکتے ہیں چونکہ زکاة کی رقم جب ہی جائز ہو سکتی ہے اور صحیح ہو سکتی ہے کہ جب اس کا لینے والا کوئی مصرف ہو یعنی زکاة کی جو رقم دی جائے گی وہ کسی بندے کو دی جائے گی کسی آدمی کو دی جائے گی کسی فرد کو دی جائے گی جو تعمیرات ہو رہی ہیں تو چونکہ وہاں لینے والا کوئی بندہ نہیں ہے مستحق زکاة کا مستحق کوئی شخص موجود نہیں ہے تو تعمیرات میں زکاة نہیں چلتی ہے بلکہ کسی مستحق کو دی جائے پھر وہ مستحق اپنی طرف سے وہاں حدیہ کر دے تو وہ لگ بات ہے تو یہاں زکاة کی رقم نہیں چلے گی البتہ آپ حدیتاً رقم دے سکتے ہیں اب رہ گیا مسئلہ کہ جی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ بلا شبہ دینا چاہیے اس کا تعاون اور اس کی مدد کرنی چاہیے دیکھیں یہ بندہ یہ یونیورسٹی پہلے سے ہی بنا رہا ہے اور بناتے بناتے جب فنڈ کم پڑ گیا ہے تو اس نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے ابھی اولی رحمانی ہے کون میں نے ارزگیا کہ ویسٹ بنگول سے ہے اور کلکتہ سے اس کا تعلق ہے تقریباً چوبیس پچیس سال کا نوجوان لڑکا ہے بعض اسے وقت کا ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں چونکہ اس کا جو نقطہ نظر ہے متمہ نظر ہے مسلمانوں کے تین وہی ہے جو مرانا ابوالکلام آزاد کا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے افراد ایسے رجال پیدے کیے جائیں کہ جنہیں دین کا بھی علم ہو اور دنیا کا بھی علم ہو ہمارے یہاں عموماً یہ ہے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ دنیوی تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں اور جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہ دینی تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں تو اس بندے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک یونیورسٹی ایک ایسا کالج تیار کروں کہ جس میں دین کا بھی علم ہو دنیا کا بھی علم ہو یعنی یہاں سے جو بندہ نکل کر کے جائے وہ ایک دم پرفیکٹ بندہ ہو جسے دین کی بھی معلومات ہو اور دنیا کی بھی جسے معلومات ہو ایسے افراد اسے رجال تیار کرنا اس کا مقصد ہے اسی سلسلے میں یہ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے جس کا بہت سارا کام ہو گیا ہے جب فنڈ کم پڑ گیا تو اس نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ صرف سو روپیہ بھی اگر آپ مجھے دیں گے تو جو میرا ایم ہے جو میرا مقصد ہے ٹین کروڑ کا دس کروڑ کا ہے تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا سو روپیہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل تو اس سے زیادہ کھا جاتے ہیں تو اگر آپ سو روپیہ اس کو دے دیتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی اس لئے اس کی مدد کریں تعاون کریں ہیلپ کریں اور امداد کی رقم سے کریں زکاة کی رقم سے نہیں دوسری جیز یہ بھی ہے کہ اس نے صرف سو روپیہ کے اپیل اس لئے کی ہے کہ کوئی بھی بلا جھجک دے سکتا ہے کہ سو روپیہ کی کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے اتنی بڑی کوئی اس کے قیمت نہیں ہے اگر آپ چاہیں اللہ نے آپ کو اور حیثی سے نوازا ہے پانسو دیں ہزار دیں دس ہزار دیں بیس ہزار دیں جیسے آپ کو اللہ نے نوازا وہ آپ دے سکتے ہیں بندہ مطبر ہے بہت اچھا ہے چونکہ وہاں کے جو علماء اور دوسرے مفتیان اکرام ہیں اس کی تعاید میں ان کے بھی بیان آ رہے ہیں کہ ہاں بندہ جنون ہے صحیح ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے چونکہ یہ ایک ویڈیو فیموس ہو گئی ہے کہلے آپ للو پنجو نہیں ہیں بلکہ بہت مطبر اور ویل ایڈیوکیٹڈ بندہ ہے تو اگر وہ ایک تھنکنگ ایک سوچ لے کر چلا ہے کہ مسلمانوں کی جو آنے والی جنریشن ہے اس میں ایسے بندے ہونے چاہیے کہ جنہیں دین کا بھی علم ہو دنیا کا بھی علم ہو جو اصل اسلام چاہتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ کی صیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا آپ نے بعض صحابہ سے کہا کہ یہ زبان یہ لینگویڈ سیکھو چونکہ اس میں میں خط لکھنے ہیں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں تو ہم پڑھیں گے تو ابھی تو ان کا مقصد سمجھیں گے کہ اس نے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے تو اسلام نے دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا ہے جب تک کہ دنیاوی تعلیم نہیں کریں گے تو دنیا میں بڑھیں گے آگے کیسے رہنا تو دنیا میں ہی ہے تو اس لیے دین کے ساتھ رہنا ہے دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دن کا بھی علم ہو دنیا کا بھی علم ہو اب یہ بندہ ولی رحمانی جو یہ بچہ ہے نوجوان لڑکا ہے ہماری دعائیں تمام تر اس کے ساتھ میں ہیں اور بڑے بڑے اکابرین کا اس کے اوپر ہاتھ ہے ان کی سرپرستی اس کو حاصل ہے چونکہ جمعیت علماء حیند کے منچ سے اس نے کئی بار تقریریں کی ہیں پروگرام جلسوں میں شریک ہوا ہے نرسی سی اے کہ جب مسئلہ ہوا تھا اس میں اس نے بہت ساتھ دیا تھا اور بہت اس کے اگنس میں آواز اٹھائی تھی تو بہت اچھے اچھے اب تک کہ اس کے کارنامے رہے ہیں اور علماء حق علماء دین اس کے ساتھ میں ہیں تو اس لیے اس کا ضرور تعاون کرنا چاہیے یہ سلی میں اس کا تعاون نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا اور ہماری آنے والی نسلوں کا یہ تعاون ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے لوگ فری ایجوکیشن حاصل کریں یا تو کم سے کم جو چارجز ہو سکتے ہیں اس میں ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کریں آج ویسے ہی ہم مسلمانوں کا ہندوستان میں سے آرکشن اور جو ایجوکیشن کا کوٹہ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے اب اگر ایسے میں ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو یاد رکھئے کل کو نوبت یہ آئے گی کہ جھاڑو پوچھا جو دوسرے لوگ جو کام کرتے تھے کچھرہ اٹھانا جھاڑو پوچھا لگانا گٹر صاف کرنا تو جب ہمارے میں پڑا لکھا طبقہ نہیں ہوگا تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی پھر ہم وہ کرتے پھریں گے چونکہ تعلیم تو ہمارے پاس ہے نہیں جوب ہم کہیں کرنی سکتے ہیں تو لے دے کے کیا بچے گا ہمارے پاس میں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں جھاڑو پوچھا گٹر صاف کرنا کڑا کچھرہ اٹھانا یہ سارے کام پھر مسلمان کرے گے تو ایسا وقت آنے سے بہتر ہے اور اس سے پہلے پہلے آپ سمجھ جائیں اور سمل جائیں کہ اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم ایڈیوکیشن دلائیں تاکہ وہ یا تو جوب کریں یا تو بزنس کریں کاروبار کریں ورنہ کم از کم وہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیں کہ جس سے حلال ذریعے سے اپنا خود کا گھر چلا سکے اپنی نسلوں کا گھر چلا سکے اپنے معاشرے کو مضبوط کر سکے اور اس سلسلے میں بہترین قدم ہے تو میرا مکمل سپورٹ ہے اور میں تعید کرتا ہوں اس لئے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس بندے کا تعبون کرنا چاہئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ